بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شہر کے مشترکہ مکانات کی تقسیم آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُقْسَ مُحَمَّامٌ وَلَا بِئْرٌ وَلَا رَحًا إِلَّا بِتَرَازِ الشُّرَكَائِ وَكَذَلْ حَائِتُ بَيْنَ الدَّارَيْنِ لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى الزَّرَرِ فِي الطَّرَفَيْنِ اِذْ لَا يَبْقَى كُلُّ نَسِيبٍ مُنْتَفِعًا بِهِ اِنْتِفَاعًا مَقْسُودًا فَلَا يَقْسِمُ الْقَازِ بِخْيَافِ التَّرَازِ لِمَا بَيَّنَّا قَالَ وَإِذَا كَانَتْ دُورٌ مُشْتَرَكَةٌ فِي مِسْرٍ وَاحِدٍ قَسَمَ كُلَّ دَارٍ عَلَى حِدَتِهَا فِي قَوْلِ عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَ اِن كَانَ الْأَصْلَحُ لَهُمْ قِسْمَتَ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ قَسَمَهَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْأَقْرِحَةُ الْمُتَفَرِّقَةُ الْمُشْتَرِكَةُ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں وَلَا يُقْسَمُ اور تقسیم نہیں کیا جائے گا حمام وصل خانے کو وَلَا بِعْرٌ اور ناکوئے کو وَلَا رَحَن اور ناہی پنچکی کو إِلَّا بِتَرَاضِ الشُرَكَةَ مگر یہ کہ شرکا اس تقسیم پر راضی ہوں وَقَذَلْحَائِتُ وہ دیوار بھی تقسیم نہیں کی جائے گی جو دو گھروں کے درمیان میں ہو لِعَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى الزَّرَرِ فِي التَّرْفَائِنِ اس لیے کہ یہ تقسیم دونوں فریقوں کے نقصان کو شامل ہے اس لیے کہ ہر ایک کے حصے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا ایسا فائدہ جو مقصود ہو فَلَا يَقْسِمُ الْقَازِي اس لیے قاضی یہاں جبرن تقسیم نہیں کرے گا بخلاف رضا مندی کے لِمَا وَيِّنَّا وَوَجَا اس دلیل کے جس کو ہم نے پہلے بیان کر دیا قَالَ وَإِذَا كَانَتْ دُورٌ مُشْتَرَكَتٌ اگر ایک ہی شہر میں کئی گھر مشترک ہوں تو ان میں سے ہر ایک گھر کو الگ الگ تقسیم کیا جائے گا فِي قَوْلِ عَبِي حَنِیفَةَ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں اور صاحبین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مناسب ہو ان میں سے باز کو باز میں تقسیم کرنا تو قَسَمَحَا قَازِي ان کو تقسیم کر دے گا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ اور یہی اختلاف اس زمین میں ہے جو الگ الگ جگہوں پر ہو لیکن مشترک ہو آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے آج کے سبق میں دو مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں ایک مسئلہ تو ایسی چیزوں سے متعلق ہے جو تقسیم کے بعد قابل انتفا عموماً نہیں رہتی تو اس میں چار چیزوں کو ذکر کیا ہے ہمام، بیر، کون، رہا، پنچکی اور دیوار ان چار چیزوں کو قاضی تقسیم نہیں کرے گا کیوں تقسیم نہیں کرے گا اس لئے کہ عموماً یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو ممکن ہے تقسیم کے بعد دونوں ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں جیسے اشتراک کی حالت میں فائدہ اٹھا رہے تھے اب ان چیزوں کی تقسیم کی صورت کیسے پیش آ سکتی ہے مثلاً احمد اور حماد کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کی ملکیت میں ایک ہمام تھا یا ایک کونہ تھا یا ایک پنچکی تھی یا ایک دیوار تھی کوئی بھی چیز ہم لے سکتے ہیں تو اب ہمام سے مراد کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمام ہے جیسے آج کل ہمیں بال کٹنے والوں کے پاس چھوٹے چھوٹے غسل خانے بنے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے دور میں یہ اس طرح کے ہمام بنے ہوتے تھے یعنی ایسی جگہیں جہاں گرم پانی دستیاب ہوتا تھا اور یہ جو ایک مونچی جگہ بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور ساتھ میں گرم پانی دستیاب ہوتا تھا اور وہ پانی بہتا ہوا نیچے چلا جاتا تھا یعنی گھروں میں نہانے کی سہولت کم ہوا کرتی تھی تو عام طور پر لوگ ان ہماموں کے اندر نہاتے تھے تو ایسے ہمام اب بھی کچھ عرب ملکوں میں یا ترکی میں پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایسے ہمام اب نہیں رہے تو ہمام تو ہمارے ہاں ایسے ہمام نہیں پائے جاتے تو ہمام اگر تقسیم کر دیا جائے تو تقسیم کے بعد ممکن ہے پانی والا جو کنیکشن ہے وہ ایک کے حصے میں آ جائے یا پانی کا زیادہ انتظام ایک کے حصے میں آ جائے یا جہاں پانی خارج ہوتا ہے نکاسی کا انتظام ہے وہ ایک کے حصے میں آ جائے تو اس کی تقسیم میں مسائل زیادہ ہیں یہ تصویر میں نظر آنے والا ہمام تو کافی بڑا ہے ورنہ ہمام ذرا چھوٹے ہوتے تھے تو ان کی تقسیم وہ ایسی ہو سکتی تھی کہ تقسیم کے بعد فریقین کے لیے اس سے نفع اٹھانا ممکن نہ رہے اب ہمام کی صورتحال کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ آپ باہر سے تھنڈے مال سے آئے ہیں تو پہلے ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا اس کمرے میں آپ جو اپنے مضبوط کپڑے ہیں یا کئی تہ کے آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں ان کپڑوں کو آپ وہاں لٹکا دیں گے پھر آگے ایک اور چھوٹا کمرہ ہوگا جس میں آپ تیل وغیرہ لگا سکیں گے اور آگے تیسرا اور چوتھا کمرہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ایستہ ایستہ وہ آپ کو اس گرم ماحول میں لے جاتے تھے تو اس قسم کے ہمام کی تقسیم وہ بھی فقہہ کے مطابق اس طرف لے جاتی ہے کہ شاید آپ اس سے تقسیم کے بعد نفع نہ اٹھا سکیں اس لیے اس کی تقسیم سے منع کیا اسی طرح یہ پنچکی کی دو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پہلے دور میں جب بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے چکیاں جن میں آٹا پیسا جاتا ہے یا ہیوی مشینری جس پہ چلائی جاتی تھی تو اس کے لیے پانی سے کام لیا جاتا تھا کہ پانی کا بہاؤ جہاں زیادہ ہو تو وہاں پہ اس طرح کے پئیے نصب کیے جاتے تھے اور ان پئیوں کے گھومنے سے وہ جو انجن ہوتا تھا وہ چلا کرتا تھا تو یہ پنچکی اس کو بھی تقسیم کریں تو مسائل پیدا ہوں گے اسی طرح کون اس کو تقسیم کریں تو اس کی تقسیم سے بھی مسائل پیدا ہوں گے مثلاً اس کون کو یہاں ہم درمیان سے آدھا اگر کر دیں اس لکڑی کے سید میں یہاں سے نیچے گزر رہی ہو اور یہاں سے وہ پانی پورے کون کے اندر آتا ہو یا دو لہرے ہوں اس طرف والی میں پانی زیادہ آتا ہے اس طرف والی میں کم آتا ہے کہ کون کے اندر بھی نیچے نالیاں چل رہی ہوتی ہیں تو تقسیم کر دیں گے ہو سکتا ہے ایک قصے میں پانی آئے اور ایک قصے میں پانی نہ آئے اس قسم کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے فقہہ کرام نے یہ فرمایا کہ یہ چیزیں اگر تقسیم کے بعد قابل استفادہ نہیں رہتیں تو پھر ان کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر یہ بڑی بڑی ہوں اور تقسیم کے بعد بھی قابل انتفا رہیں تو پھر ان کی تقسیم میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی یہ اصول جو فقہہ نے مستمبت فرمایا یہ اس صورتحال میں ہے کہ جب یہ چیزیں تقسیم کے بعد قابل انتفا نہ رہیں اگر قابل انتفا نہیں رہتیں تو پھر تقسیم نہ کیا جائے لیکن اگر یہ چیزیں تقسیم کے بعد بھی ویسے ہی قابل انتفا ہیں جیسے تقسیم سے پہلے ہیں تو پھر بظاہر تقسیم کرنے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا تو قاضی ان کو جبرن تقسیم نہیں کرے گا اللہ بطراز شرکہ مگر یہ کہ شرکہ راضی ہو جائیں تو اگر اس پر راضی ہیں کہ قاضی صاحب آپ تقسیم کریں ہمارے روز کے جھگڑے ہیں آپ ہمارے ایسے الگ کر دیں نفع ہو یا نہ ہو وہ ہمارا مسئلہ ہے تو قاضی تقسیم کر دے گا وَقَذَلْحَائِتُ بَعِنَتْدَارَيْنِ اسی طرح ایک دیوار ہے جو دو گھروں کے درمیان ہے تو اگر اس کو ٹکڑا کر کے تقسیم کر دیں تو وہ دیوار بھی کسی کے لئے فائدہ مند نہیں رہتی تو دیوار کیا تقسیم ہوگی آج کل تو چونکہ اینٹیں بنی ہوئی ہیں تو اینٹیں تقسیم ہو جائیں گی مثلاً وہ دیوار دس فٹ لمبائی پر محیط ہے تو پانچ فٹ ایک کی ہو جائے گی پانچ فٹ ایک کی ہو جائے گی تو جس کی ہو گئی ممکن ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو اپنی دیوار اکھیڑتا ہوں تو جب اس کی ہو گئی تو اس کو اکھیڑنے کی اجازت ہوگی کہ وہ اس پانچ فٹ میں جتنی اینٹیں ہیں وہ اپنی اکھیڑ لے تو اس صورت میں جو فریق ثانی ہے وہ پھر اپنے گھر والی طرف میں ایک اور نئی دیوار تعمیر کر لے گا تاکہ گھر کا پردہ وہ برقرار رہے تو یہ کیوں نہیں تقسیم کرے گا اس کی وجہ یہاں سے بتا رہے ہیں لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى الزَّرَرِ فِي تَرَفِي تَرْفِينَ کہ یہ تقسیم طرفین کے ضرر پر مشتمل ہے یعنی دونوں جانب جو افراد موجود ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے اور شریعت نہیں چاہتی دین اسلام نہیں چاہتا کہ اس کے متبعین وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کو نقصان پہنچے اِذْ لَا يَبْقَى كُلُّ نَسِيبٍ مُنْتَفَعًا بِهِ انتفاعًا مقصوداً اس لیے کہ تقسیم کے بعد ہر حصہ ایسا نفع بخش نہیں رہتا جیسے پہلے اس سے نفع ہوتا تھا جو انتفاع مقصود تھا مثلاً کونہ ہے تو دو فریق تھے ایک کونہ ہے دو شرکاں ہیں احمد اور حمد تو ان دونوں کو گھر میں ایک دن کے اعتبار سے تقریباً پچاس لٹر پانی کی ضرورت ہے تو جب مشترکہ تھا تو پچاس پچاس لٹر دونوں پانی اس کونہ سے نکال لیا کرتے تھے لیکن جب تقسیم ہو گیا تو اب تقسیم ہونے کے بعد جب کونہ کے بیچ میں اندر دیوار ڈال دی گئی تو اب اس کے اندر جو پانی کی فراوانی تھے وہ کم ہو گئی ممکن ہے ایک کو تو بہت زیادہ ملنا شروع ہو جائے ایک کے حصے میں اس ٹائم میں اسی لٹر پانی جمع ہو جائے اور دوسرے کے حصے میں صرف بیس لٹر پانی صرف بیس لٹر پانی اکٹھا ہو تو جو ایک انتفاع مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اس کو مقصود تھا پچاس لٹر پانی اس کو روزانہ کے اعتبار سے چاہیے لیکن اب تو اس کے حصے میں صرف بیس لٹر پانی آ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں اگرچہ نفع کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے لیکن جو انتفاع مقصود ہے جو انتفاع مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا یہاں اس کی ایک صورت ہے کہ اس چیز کی قیمت لگا کر اس کو تقسیم کر دیا جائے قیمت لگانے کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شرکت والے غلام میں سے ایک حصہ آزاد کر دیا اور اس شخص کے پاس مال ہے تو اب غلام کی قیمت لگائی جائے گی تو اب اس میں سے آدھی قیمت تو اس کی طرف سے آزاد سمجھی جائے گی اور اس سے آدھی قیمت لے کر جو اس کے اور شرکاں ہیں چاہے ایک ہو چاہے دو ہوں تو ان کو دے دی جائے گی مثلاً ایک غلام تھا اس غلام کی مالیت ہے پچاس ہزار روپیہ تو یہ غلام احمد اور حماد کے درمیان مشترک ہے تو احمد نے اپنا حصہ آزاد تو احمد کا حصہ اس غلام میں بنتا ہے پچیس ہزار روپیہ حماد قاضی کے پاس آئے گا کہ قاضی صاحب میرے بھائی احمد نے غلام آزاد کر دیا ہے جبکہ اس غلام میں نصف میرا ہے تو قاضی صاحب احمد کو بلائیں گے اور احمد سے پوچھیں گے بھائی آپ نے یہ کیا کیا تو اس نے کہا مجھے کچھ شوق پیدا ہو رہا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو میں نے غلام کو آزاد کیا ہے تو قاضی صاحب اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس غلام کی مالیت کے بقدر پیسے ہیں تو وہ کہتا جی ہاں ہیں تب غلام کی جب قیمت معلوم کی گئی تو وہ غلام اس وقت میں پچاس ہزار کا ہے پچیس ہزار تو اس کی طرف سے آزاد سمجھا جائے گا اور باقی پچیس ہزار اس سے لے کر قاضی اس کے شریک حماد کو دے دے گا کیونکہ اس غلام میں سے پچیس ہزار حماد کا ہے پچیس ہزار احمد کا ہے تو وہ جو پچاس ہزار دوسرے کی طرف سے ضائع ہو رہا ہے تو وہ پچاس ہزار حماد کو مل جائے گا اور یہ جو غلام ہے یہ آزاد ہوگا احمد کی طرف سے تو فلا یقسم القاضی بخلاف الترازی جب تک راضی نہ ہوں تو قاضی ان کو تقسیم نہیں کرے گا لما بینا سے اشارہ کیا ہے اس عبارت کی طرف جو فصل کے شروع میں آئی تھی وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَسْتَذِرُّ لِسِغْرِهِ کہ اگر ہر ایک کا حصہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے نقصان ہو کسی کو یا فریقین میں سے ہر ایک کو نقصان ہو تو وہاں قاضی تقسیم نہیں کرے گا اِلَّا بِتَرَازِهِمَا مگر فریقین کی رضا مندی سے تو لما بینا سے اس عبارت کی طرف اشارہ کیا ہے قال امام قدور علیہ مولا فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ الدُّورٌ مُشْتَرَكَتٌ فِي مِسْرٍ وَاحِدٍ تو یہ ہمارے سبق کا دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ اگر کچھ گھر ہیں جو مشترک ہیں فِي مِسْرٍ وَاحِدٍ ایک ہی شہر میں ہیں تو اب فرض کریں کہ چار گھر ہیں جو احمد اور حماد کے والد نے چھوڑے ہیں یا ان دونوں نے پیسے ڈال کے چار گھر خود خریدیں اشتراک بہرحل ہے ان کے اندر اب یہ چاروں گھر اکٹھے ہوں یا جدہ جدہ ہوں مثلا ایک گھر گلی نمبر ایک میں ہے دوسرا گھر گلی نمبر دو میں ہے تیسرا گلی نمبر تین میں ہے چوتھا گلی نمبر چار میں ہے ممکن ہے وہ گھر الگ الگ ہوں تو اب قاضی کیا کرے گا کیا ایسا کرے گا کہ دو گھر ان میں سے احمد کو دے دے اور دو گھر حماد کو دے دے یا ایک ایک گھر دونوں میں تقسیم کرے گا کہ گلی نمبر ایک والا گھر بھی آدھ آدھا کرے گلی نمبر دو والا گھر بھی آدھ آدھا کرے گلی نمبر تین والا گھر بھی آدھ آدھا تقسیم کرے تو قاضی تقسیم کے سنداز میں کرے گا تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ قاضی ان میں سے ہر گھر کو علیدہ علیدہ تقسیم کرے گا کہ گلی نمبر ایک والا گھر اس کے بھی دو حصے کرے گا احمد اور حمد کو دے گا گلی نمبر دو والے گھر کے بھی دو حصے کرے گا گلی نمبر تین والے گھر کے بھی دو حصے کرے گا گلی نمبر چار والے گھر کے بھی دو حصے کرے گا یعنی ہر گھر اس کو الگ الگ تقسیم کرے وقالا جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قاضی کی رائے پر منحصر ہے اگر قاضی سمجھتا ہے کہ ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ دو گھر احمد کو دے دیے جائیں اور دو گھر حماد کو دے دیے جائیں تو قسم ہاں قاضی اس انداز میں تقسیم کر دے اور اگر قاضی چاہے کہ نہیں ان کو ہر گھر کے اندر حصہ دینا ہے تو ہر گھر کے اندر ان کو حصہ دے دے یعنی صاحبین نے قاضی کی رائے پر بات کو چھوڑ دیا ہے کہ قاضی اگر بہتر سمجھتا ہے تو گھر ان کے اندر تقسیم کر دے کہ گلی نمبر ایک اور دو والا گھر احمد کو دے دے اور گلی نمبر تین اور چار والا گھر احمد کو دے دے وعلاہ دل خلافی الاقرحة المتفرقة المشترکة جیسا اختلاف گھروں کے اندر ہے تو ایسا یہ اختلاف زمین کے ٹکڑوں کے اندر ہوگا زمین کے اندر بھی ہوگا جو الگ الگ ہو اور مشترک ہو مثلا تین چار پلات ہیں جو ہیں الگ الگ جگہوں پہ مکان نہیں ہیں صرف زمینیں ہیں تو یہاں بھی امام صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ ہر زمین میں سے دونوں کو عصہ دے صاحبین کہتے ہیں کہ قاضی کی رائے پہ منحصر ہے جیسے قاضی چاہے اس کو تقسیم کر دے آخر میں سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں ہمارا آج کا سبق اس میں یہ چار چیزیں بیان کی گئیں ہمام کونہ پنچکی مشترکہ دیوار ان کو قاضی جبرن تقسیم نہیں کر سکتا البتہ ایک صورت ہے کہ قیمت لگا کر ان کے اندر موافقت پیدا کر دے ایک شہر میں کئی گھر مشترک ہوں تو کیسے تقسیم کریں گے امام صاحب کے نزدیک ہر گھر میں سب شرکہ شامل ہوں گے صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں ہر گھر میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے قاضی اگر مناسب سمجھے تو ایک ایک گھر شرکہ کو دے دے دو دو گھر شرکہ کو دے دے ہر گھر میں شریکوں کو اکٹھا نہ کرے ایسے یہ متفرق زمین ہے کہ زمین کے پلات مختلف مقامات پر واقع ہیں لیکن ہے مشترک تو قاضی ان کو کیسے تقسیم کرے گا تو یہاں بھی وہی اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ہر پلات میں شرکہ کو شریک کریں صاحبین کہتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے قاضی اپنی ثواب دید پر جیسے چاہے ان کو تقسیم کر دے ہمارا آج کا ثبہ کسی پر مکمل ہوا بس از 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 ا